ہیلو دوستو پیچھے کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے الجزیرہ کیپٹل میں اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے سٹوک مارکٹ کا انویسمنٹ اکاؤنٹ اس کے بارے میں بتایا تھا لیکن دوستو اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اگر آپ لوگ کیش ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ویڈرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سمپلی کیش ٹرانسفر پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ پلیس سیلیکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے الجزیرہ کیپٹل کا اکاؤنٹ بھی آ جائے گا اور ساتھ میں جو آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرتے وقت اپنا اکاؤنٹ لگایا ہے وہ بھی آ جائے گا لیکن دوستو پرابلم یہاں پر یہ آئی کہ یہاں پر صرف الجزیرہ کیپٹل کا اکاؤنٹ شو کر رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا اکاؤنٹ ہمارا لوکل بینک کا دوسرے بینک کا شو نہیں کر رہا تو مجھ کو لگا کہ شاید میری یہاں پر پرابلم ہو رہی ہے بہت ٹائم بعد میں نے یہاں پر اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اپنا تو اپ ڈیٹ وغیرہ مانگ رہا ہوگا یہ میری پرابلم ہوگی لیکن بعد میں جب میں نے کسٹمر کیر پر کول کی تو مجھے معلوم پڑھا کہ یہاں پر اب رول چینج ہو گئے ہیں تو یہاں پر جیسا کہ پہلے ون کلک میں میں ویڈرو بھی کر لیتا تھا اور ڈیپوزٹ بھی کر دیتا تھا اب یہاں پر میرے اس بینک کا اکاؤنٹ شو نہیں کر رہا جو اکاؤنٹ میں نے اپنے اکاؤنٹ اوپن کرتے وقت بنایا تھا تو دوستو اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا یہ جان لیتے ہیں اور میں آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ بتاؤں گا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں لیکن آپ کا کام ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اس کے اندر آپ کو ڈیپوزٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیپوزٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کے الجدیرہ کیپٹل کا اکاؤنٹ آپ کو چاہیے رہے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الجدیرہ کا اکاؤنٹ ہے لیکن یہ فل اکاؤنٹ نہیں ہے ہم کو آئی بی اے این کے ساتھ میں دیکھنا ہوگا تو آئی بی اے این نمبر اگر ہم کو چاہیے تو ہمیں یہاں سے لوگ آؤٹ کر کے اپنا الجدیرہ کا اکاؤنٹ گوگل کے اندر کھولنا ہوگا گوگل میں جا کر کے آپ کو الجدیرہ کیپٹل سرچ کرنا ہوگا اور دھیان رکھے کہ یہاں پر یہ دیسٹوپ سائٹ اوپن ہونی شاہی ہے اس جگہ پر تو پہلی ویسٹ سائٹ پر میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے الجزیرہ کے پیٹل کا ہوم پیج اوپن ہو گیا اس کو زوم کرنے کے بعد اوپر کی سائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے آن لائن سرویس اور بیچ میں آپ کو تداول کوم لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو اپنے الجزیرہ کے پیٹل کو یہاں پر لوگن کرنا ہے تو میں جہاں پر اس کو لوگن کر دیتا ہوں اوٹی پی آیا اور میں اپنا اوٹی پی یہاں پر ڈال دیتا ہوں تو یہاں پر یہ میرا الجزیرہ کے پیٹل گوگل کے اندر اوپن ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اکاؤنٹ لکھا ہوا اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اکاؤنٹس سمری پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا آئی بی این نمبر یہ آ گیا ہے آپ یہاں سے چاہے کوپی کر سکتے ہو یا چاہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اوپر سائٹ سے یا پھر آپ لوگ اگر یہاں پر کلک کرتے ہو اس جگہ پر تو آپ کے سامنے کچھ اپشن آ جاتے ہیں اور وہ اپشن یہ ہے سینٹ آئی بی این نمبر تو آپ سینٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے بائی موبائل بائی ای میل اگر آپ لوگ اپنے موبائل نمبر پر یا اپنے ای میل پر اپنے آئی بی این نمبر کو مانگانا چاہتے ہو تو آپ کو سیمپل یہاں پر سینٹ آئی بی این پر کلک کرنا ہوگا تو آپ کے اکاؤنٹ نمبر جو ہے آپ کے میسیز میں آ جائے گا یہ دیکھئے گا میرے پاس میسیز آ گیا اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایس اے فائی فور تو ایس اے کے ساتھ میں جو آیا ہے یہی میرا آئی بی این نمبر ہے جو چلیے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اب آپ کو اپنے کسی بھی بینک کو جو بھی بینک آپ کے پاس ہے اس کو اوپن کرنا ہوگا چاہے وہ ایس این بی آلی کا ہو یا آراجی کا ہو انجاز کا ہو جس سے بھی آپ لوگ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے ایپ کو اوپن کرنا ہوگا اور اس کو لوگن کرنا ہوگا چلیے میں اپنے آراجی کا یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم جائیں گے ٹرانسفر پر اگین ٹرانسفر پر یہاں پر لوکل پر کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اور لیڈی یہاں پر میں نے اس کو سیف کیا رکھا ہے اپنے الجزیرہ کو تو یہ میرے پاس آ گیا ہے تو آپ کو یہاں پر اپنے اس الجزیرہ کے اکاؤنٹ کو اپنے اس لوکل بینک کے ساتھ میں اٹیج کرنا ہوگا یعنی کہ اس کو سیف کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ اوپر کی سائٹ میں دیکھ رہے ہوں گے بینی فیسٹی کا اپشن ہے الراجی کا تو اس طرح سے ہو جائے گا باقی اگر آپ دوسرے کسی بینک سے کر رہے ہیں تو وہاں پر تھوڑے فرمشن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں باقی پروسس تو سیم ہی آئے گا تو یہاں پر ہم سے یہ آئی بیئن نمبر پوچھ رہا ہے کونسا آئی بیئن نمبر جو ابھی ہم نے الجزیرہ کا منگیا ہے اس کو یہاں پر ڈال دیں گے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر نمبر ڈالا تو یہاں پر دیکھئے کہ بینک کا نام بھی آ گیا ہے بینک کا نام آنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے اپنا فرسٹ نیم جب الجزیرہ کیپٹل کا اکاؤنٹ آپ اوپن کر رہے تھے وہ نام آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے فرسٹ نیم فیملی نیم میں آپ اپنا لاشٹ نیم ڈال سکتے ہیں اور باقی کے جو نیچے کے دو اپشن اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اور پھر نیچ پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس اللہ جی کی طرف سے کول آئے گی اس کول کے اندر جو بھی نمبر وہ کنفرم کرنے کے لئے مانگے دو یا ایک اس کو دبا دیں گے تو آپ کا بینیفیشری ایڈ ہو جائے گا اور پھر آپ کو یہاں پر یہ لوکل والے سیشن میں دکھائے دے گا اب یہاں سے ہم کو اپنے الجزیرہ کیپٹل میں بہت ہی آسانی سے کتنے بھی ریال ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ آپ میں یہاں پر ایک یال ڈالوں گا اور اس کے بعد یہاں پر select an account پر کلک کروں گا اور اس کے بعد next پر کلک کر دوں گا otp آئے گا otp ڈالوں گا تو میرے الجزیرہ کے اندر amount آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہو گیا ہے ڈیپوزٹ کرنے کا آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنا چارج کٹے گا تو یہاں پر دیکھئے گا 0.58 ڈیال آپ کے جو ہے one time ڈیپوزٹ کرنے پر کٹیں گے جو کہ بہت چھوٹا سا mount ہے آدھا ریال آپ کا لگ رہا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر confirm پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ ڈیپوزٹ ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہوگا ڈیپوزٹ کرنے کا اب طریقہ جان لیتے ہیں کہ withdraw کرسے کرنا ہے تو میں نے customer care سے بات کی تو اس نے بولا کہ rule change ہو گیا ہے ابھی اگر آپ کو withdraw کرنا ہے تو آپ کے پاس جزیرہ کا account number بھی ہونا چاہیے یعنی کہ الجزیرہ bank کا account ہونے چاہیے الجزیرہ capital کے ساتھ ساتھ لیکن دوسرے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو withdraw کرنا ہے تو آپ کو call کرنی ہوگی 800-116-9999 ٹھیک ہے اس number کو آپ لوگ save کر سکتے ہیں یا الجزیرہ کا number ہے اس پر آپ کو call کرنی ہوگی WhatsApp number بھی ہے اس میں یہاں سے بھی آپ لوگ اگر چاہو تو بات کر سکتے ہو لیکن دھیان رکھنا صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ہی شام کے 5 بجے تک ہی یہ لوگ بات کر پائیں گے otherwise آپ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں اور Friday Saturday off لیتا ہے Friday Saturday یہاں پر بند رہے گا ٹھیک ہے آپ کو customer care پر call کرنی ہوگی اور call کرنے کے بعد آپ کو English choose کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا ایک option آئے گا number 4 پر complain کا تو وہاں پر آپ number 4 دبا دیں گے تو ویسے ہی آپ کی call transfer ہو جائے گی customer service کی طرف وہ آپ سے بات کرے گا اگر وہ لوگ بیزی ہیں اور آپ کی call receive نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو last میں ایک option دیا جائے گا ایک دبانے گا جس سے اگر آپ ایک دبا دو گے تو وہ جب بھی free ہوں گے آپ کے پاس return call کریں گے call back کریں گے آپ کو جب call receive ہو جائے گی تو آپ کو کہنا ہوگا مجھے اپنے الجزیرہ capital سے اپنے local bank میں transfer کرنا ہے withdraw لینا ہے تو آپ لوگ وہاں پر ان سے انگلیش میں بات کر سکتے ہو اور انگلیش میں بات کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو i want to withdraw my real from الجزیرہ capital to my local bank local bank کے بعد آپ لوگ اپنے bank کا نام لے سکتے ہیں جیسا کہ اللہ حالی یا فیر اللہ جی وغیرہ وغیرہ وہ لوگ پھر آپ سے آپ کا اقامہ نمبر پوچھیں گے آپ اپنا اقامہ نمبر ان کو بتا جینا اور پھر وہ آپ کے پاس ایک او ٹی پی بھیجیں گے او ٹی پی آپ کو ان کو بتانی ہوگی جیسے ہی آپ او ٹی پی بتائیں گے تو یہاں سے وہ لوگ done کر دیں گے آپ کا ویٹرو اور اس کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا تو اس میں آپ کو time لگ سکتا ہے 24 گھنٹے سے 28 گھنٹے شاید لگ سکتے ہیں ایک سے دو دن یہاں پر لگے گا time لیکن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر fund جو ہے آ جائے گا اور آپ کے الجزیرا capital سے آپ کے local bank میں easily وہ پہنچ جائے گا i hope کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بھی کچھ problem آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میرے جو اکاؤنٹ بنانے کی ویڈیوز تھی وہ یہی پر ختم ہوتی ہیں اب آگے کی باتیں ہم لوگ تھوڑا سیکھنے پر دھیان دیں گے اب ہم لوگ اپنا fundamental کا course بہت ہی جلدی شروع کرنے والے ہیں تو اگر آپ کی کچھ بھی problem ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں otherwise اور کچھ نئی چیز اکاؤنٹ opening سے connected رہی تو میں آپ کو بتا دوں گا باقی ہمارا کام سلتا رہے گا آپ سبھی لوگوں سے میری humble request ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اگر آپ کو یہ چیز helpful لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ کوئی بھی کوشن ہے تو کومنٹ میں یا میری instagram id دی گئی ہے instagram پر follow کریں کچھ بھی پوچھنا ہو بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں سے میں